تو دے آر آن ٹو آور پلان وہ ہمارے پلان کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے ہیں تو چلیے نیکسٹ شروع کرتے ہیں اپان اب اپان کیا ہے دیکھیں اپان is much more formal than آن اگر ہمیں فامل میں بات کرنی ہو جا کچھ اگر دوستوں کے ساتھ تو آن چل جائے گا لیکن اگر ہمیں کہیں آفیس میں ہیں جا کہیں فامل بات کرنی ہو تو ہمارے لئے اپان سے ہی رہے گا باقی آن اور اپان آن کی میں بات آگے کروں گا اور آن اور اپان میتنا جیدہ فرق تو ہے نہیں لیکن ہم فامل کے لئے اپان کو جیدہ صحیح سمجھیں گے اور اس کا جوز کریں گے what it can be جوز with the same meaning لیکن meaning ان کا سیم ہی رہے گا as the preposition آن the following اور لیکن ان کا meaning سیم ہی رہے گا اپان کا چلو تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں اب دیکھئے جی جس طرح it fell upon the ground جے ground پہ گرا جے ground پہ گرا ground پہ گرا جا ground پہ گرا ایک ہی بات ہے it fell on the ground اور دوسرے نمبر پہ جیسے جے ہے she fell upon her knees وہ اپنے گٹنوں کے بل گری ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور example دوں گا وہ جے ہے looking at some she fixed her gaze upon me اس نے گھرنا گھرنا ہوتا ہے اور جے کیا ہے مطلب پر اپان کا مطلب بھی پر ہی ہوتا ہے ایک بات میں آپ کو بتاؤں ایک چیز کا ایک ہی مطلب نہیں ہوتا ایک چیز کے بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں اور الگ الگ جگہوں پہ ان کا جوس ہوتا ہے تو she fixed her gaze upon me ایک جوس تو اس کا جے ہو گیا اور جہاں پہ میں نے بات کی اپان کے بارے میں کہ اپان جو ہے اس کا meaning تو as جس طرح سے on کا meaning ہے بیسے ہی رہے گا لیکن on جو ہے اتنا formal نہیں ہے اور اپان جو ہے وہ formal ہے اگر ہمیں کہیں formal کچھ بات کرنی ہو جا کچھ لکھنا ہو تو ہم اپان کا جوس کر سکتے ہیں باقی میں نے اپان کی دو تین آپ کو example آپ کے سامنے رکھی چلو next دیکھتے ہیں اپان کا ایک اور مطلب ہے اپان کا کیا ہے جس طرح سے کوئی بھی چیز آنے ہی بالی ہو جس طرح سے دوالی آ رہی ہے جو کچھ بھی ہمارے ملک آنے ہی بالی ہو ایک دو دن میں چاہ چار دن میں اگر کچھ بھی چیز آنے والی ہو جو happen ہونے والی ہو تو ہم کیا بولیں گے almost upon us اور example ہے جس طرح سے ہم لہیں گے جیسے دوالی جو ہے almost upon us کہ یہ جو ہے upon upon you اس کا کیا مطلب ہے almost upon اس کا ایک اور مطلب ہے کہ if something is in future کہ future میں اگر کوئی چیز جو ہے وہ ہونے والی ہو arrive ہونے والی ہو جو ہونے والی ہو اس کو بھی ہم کیا کریں گے upon کا جوج کریں گے جس طرح سے this summer season was almost upon them again کہ summer season جو تھا وہ almost وہ ان کے اوپر آنے ہی بالا تھا جب آنے ہی ان کے اوپر نہیں بلکہ آنے ہی بالا تھا اور upon کا ایک چیز میں بتاؤں upon کیا کہ جس طرح سے دو والی آنے والی کوئی بھی چیز جیسے ہی آنے والی ہو جب very near ہو تو اس کو ہم بہاں بھی ہم upon کا جوج کرتے ہیں تو چلیئے next دیکھتے ہیں اب ہم بات کریں گے درمیان اور چیزوں کے درمیان اور چیزوں کے درمیان اگر ہمیں کوئی کنیکشن بتانا ہو تو پھر بھی ہم بید کا جوج کریں گے ایسے پی پوزیشن ایکزیمپل ہمارے سامنے ہے ایکزیمپل ہے ایکزیمپل ہے میں اپنے فرینڈ کے ساتھ ہولیڈے جا رہا ہوں تو ادھر بھی کیا ہے کنیکشن ہے کنیکشن امانگ ہوم کس کے بیچ میں کنیکشن ہے جی پیپل کے بیچ میں کنیکشن ہے تو ایم گھائنگ آن ہولیڈے بھی تمہیں فرینڈ جیسے میں اپنے دوست کے ساتھ ہولیڈے پہ جا رہا ہوں تو جی کیا کنیکشن ہے میرا اور میرے دوست کا کیا ہے جہاں پہ کنیکشن ہے دوسری اگزیمپل لیتے ہیں جس طرح سے دوسری اگزیمپل ہے اب ہم تھنگز کی اگزیمپل لیں گے جو تھنگز کا آپس میں کنیکشن ہوتا ہے جس طرح سے جی ہے کنیکشن کی بات بھی کرتا ہے کنیکشن پیپل to پیپل اگر ہمیں تھوڑی اور انفرمیشن کو ایڈ کرنا ہو تو ہم بھی جوز کریں گے چلے اگزیمپل دیکھتے ہیں کہ ہوس جو ہے اس ہوس میں تین بیٹروم ہیں بد انسیوٹ باتھرومز اور باتھرومز کے ساتھ میں اور باتھرومز کیسے ہیں انسیوٹ باتھرومز ہیں کہنے کا مطلب جے ہے جہاں پہ اگر ہمیں ایڈیشن ایڈیشن انفرمیشن کو ایڈ کرنا ہو پھر بھی ہم بد قرد جوز کریں گے جس طرح سے ہم نے کیا ہم نے بات ہو کی جہاں پہ کہ ہوس ہے ستری بیٹرومز کہ گھر میں تین بیٹروم ہیں لیکن ہم نے ایڈیشن انفرمیشن کیا ایڈ کی کہ بد انسیوٹ باتھرومز مطلب وہ باتھروم انسیوٹ باتھرومز کے ساتھ گھر میں تین کمرے ہیں تو ہم نے ایکسٹر انفرمیشن جے ایڈ کر دی چلیے دوسری ایگزیمپل لیتے ہیں چلو نیکس دیکھتے ہیں نیکس چیز کھا ہے بد کا بجوز دا ورڈ بیٹ ٹو آسک فار انفرمیشن اگر ہمیں کہیں سے کچھ انفرمیشن لینی ہو فامل طریقے سے تو ہم بد کا جوز کریں گے ایگزیمپل ہے تو اگر ہمیں کسی سے انفرمیشن لینی ہو تو ہم ایک فامل طریقے سے کھڑ کا جوز ہم کر رہے ہیں اور ہم پوچھ رہے ہیں اور ہم پوچھ رہے ہیں تو جہاں بھی ہم بد کا جوز کریں گے اگر ہمیں کیا کرنا ہوگا اگر ہمیں انفرمیشن لینی ہوگی اس ٹائم بھی ہم کیا کریں گے اس ٹائم بھی ہم بد کا استعمال کریں گے چلو نیکس دیکھتے ہیں نیکس ٹائم بھی جوز دا ورڈ بیٹ to give opinions and express feelings اگر ہمیں اپنے opinion اپنے کھیالات کا اظہار کرنا ہو اور اپنے opinion بتانے ہوں ان کو express کرنے ہو جو اپنی feelings کو بتانا ہو تو بھی ہم کیا کرتے ہیں بد کا جوز کرتے ہیں جس طرح سے اگزیمپل ہے جہاں بھی میں کیا کر رہا ہوں جہاں بھی میں کیا کر رہا ہوں جہاں بھی میں اپنی feeling express کر رہا ہوں میں اپنے کھیالات کا اظہار کر رہا ہوں میں بول رہا ہوں کہ میں اس فلم سے بہر ہو گیا ہوں میں بول رہا ہوں کہ میں اس فلم سے بہر ہو گیا ہوں میں بھول رہا ہوں کہ میں اس فلم سے بہر ہو گیا ہوں جہاں بھی میں کیا کر رہا ہوں کیا ہم اس کو چینج کریں کچھ اور دیکھیں کچھ اور دیکھیں جہاں پہ میں بول رہا ہوں کہ جہاں میں کیا گھر ہوں میں اپنی فیلنگ بتا رہا ہوں میں اپنی فیلنگ بتا رہا ہوں اور میں جہاں بول رہا ہوں کہ I am bored with this film can be switch channels and what something else کیا ہم اس کو change کر سکتے ہیں اور کچھ اور دیکھ سکتے ہیں تو جہاں بھی فیلنگ کی بات کی ہم نے کہ وہ فیلنگ کے لیے بھی جوز ہوتا ہے چلیے نیکسٹ بات کرتے ہیں اب ہم بات کریں گے آن کی جو کہ بالکل سمپل پریپوزیشن ہے آن کی بات کریں گے آن کیا ہوتا ہے جس طرح سے اگر آپ ٹیبل پہ کتابیں رکھتے ہو جہاں آپ بیٹ پہ کچھ رکھتے ہو تو وہ کیا ہے بیٹ کا سرفیس ہو گیا اگر آپ اس پہ کچھ رکھتے ہو تو آن بیٹ ہو گیا جہاں آن ٹیبل ہو گیا اس طرح سے میں آپ کو بتاؤں گا آن کا جوز آن کا جوز سرفیس کے لیے ہوتا ہے جس طرح سے دبوک کی زانڈہ ٹیبل کتابیں کہاں پہ ہیں کتابین ٹیبل پر ہیں جب پیپر کہاں پی ہیں پیپر اس آن مائی ڈیسک پیپر کہاں پی ہیں جس طرح سے جب بتائی ہوگا تو پیپر اس آن مائی ڈیسک اور دوسرے نمبر پہ آن کا جوز کہاں پہ ہوتا ہے پہلے نمبر پہ سرفیس کے لیے آن کا جوز ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ ڈے جا ڈیٹ کے لیے اب ڈے کیا ہو گیا سنڈے منڈے جس سب سات کے ساتھ دن جو ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں آن کا جوز کرتے ہیں اگر ہمیں ڈیٹ بھی بتانی ہو کہ کونسی ڈیٹ کو کیا ہوا ہے پھر بھی ہم کیا کریں گے آن کا جوز کریں گے ہم ایگزمبل دیکھتے ہیں ایگزمبل ہے ہی ویل کم آن ویڈنس ڈی وہ کب آئے گا وہ ویڈنس ڈی کو آئے گا ہی ویل کم آن تو ویڈنس ڈی کے ساتھ کیا ہوا آن کا جوز کیا اور دوسرے نمبر پہ جہاں پہ نیچے ڈیٹ لی ہوئی ہے تو ڈیٹ کے ساتھ بھی آن کا جوز کریں گے تو جہاں ڈیٹ کے ساتھ اور ڈے کے ساتھ ہم آن کا جوز کریں گے پہلے آن کا جوز سرفیز کے ساتھ پھر ڈے اور ڈیٹ کے ساتھ اور پھر تیسرے نمبر پہ ڈوائس اور مشین کے ساتھ بھی اس کا جوز کریں گے اور ڈوائس کیا ہے سر ڈوائس کیا ہوتی ہے ڈوائیس کوئی بھی فون کوئی بھی آپ کے پاس جس طرح سے مشین بھی گئے رہا ہے وہ ڈوائیس ہے اگر آپ کو ڈوائیس اس کا جوز کرنا ہے تو ڈوائیس کے ساتھ بھی آپ کو آن کا جوز کرنا پڑے گا میں آپ کو ایکزیمپل سے بتاتا ہوں آپ دیکھئے جی ایکزیمپل ایکزیمپل میں لہتا ہوا ہے these show will be telecasted on television اب دیکھئے جیوی ٹیلی ویسن بھی کیا ہے جیوی ڈوائیس ہے تو ادھر بھی آن کا جوز ہوا the show will be telecasted on show کہاں پہ telecast کیا جائے گا جب کہاں پہ telecast ہوگا تو آن ٹیلی ویزن تو مشین جڈوائیس کے ساتھ بھی ہم کیا کریں گے آن کا جوز کریں گے جس طرح سے he is solving the sum on calculator وہ calculator پہ کیا کر رہا ہے وہ solve کر رہا ہے کیا کر رہا ہے آن کلکولیٹر کس پہ کر رہا ہے وہ sum آن کلکولیٹر اگر ہمیں وارڈی کے پارٹ کو ہی فوکس کرنا ہے اگر ہمیں وارڈی کے پارٹ کو بھی بتانا ہے تو ہمیں آن کا جوز کرنا بڑے گا جس طرح سے my mother kissed me on my forehead تو جس طرح سے یہ ہے کہ میری مان ہے میرے ماتھیے کو چوما تو آن آن می فور ہیڈ تو ادھر بھی فور ہیڈ کے ساتھ میں نے آن کا جوز کیا the ice cream fell on my leg ice cream کھا گری میری leg پر گری تو جہاں بھی ہم نے میں نے کیا کیا آن کا جوز کیا مطلب آن کا جوز میں نے سرفیس کے لیے کیا پھر میں نے آن کا جوز مشین جا ڈوائز کے لیے کیا اور میں نے ایک جگہ اور آن کا جوز کیا تھا وہ جہاں کیا تھا day اور date کے لیے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ state جہاں ہم نے کسی کی condition بتانی ہو تو ادھر بھی ہم آن کا جوز کریں گے جس طرح سے میں آپ کو اگزیمپل بتاتا ہوں اب اگزیمپل کیا ہے اگزیمپل دیکھئے جی براٹ کولی was on fire last night براٹ کولی تو fire میں تھا ملوہ وہ سچ میں آگ میں نہیں تھا لیکن اس طرح سے اچھی بیٹنگ کر رہا ہوگا کہ وہ لگے کہ آن فائر مطلب بہت دنگہ دار بیٹنگ کر رہا ہوگا تو اس لیے کیا ہے براٹ کولی was on fire last night کہ last night اس نے بہت اچھا کھیلا ملوہ اس کا بہت اچھا دن گیا اچھا کھیلا تو اس لیے اگر ہم نے state بتانا ہو condition بتانی ہو تو پھر بھی ہم کیا کریں گے آن کا جوز کریں گے he has been on wet rest وہ bed rest پہ ہے for last two days وہ last دو دنوں سے wet rest پہ ہے اس لیے ہم نے condition بتانی ہو پھر بھی ہم کیا کریں گے ہم آن کا جوز کریں گے چلے یہ تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں آپ دیکھیں جی آن جو ہے آن اے motorbike جس طرح سے یہ surface کی بات ہے نا تو surface میں کیا ہے آن motorbike یہ motorbike کی surface پہ ہے تو تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں آن اے wall آن اے farm آن اے desk آن اے on the pace آن اے horse اس طرح سے آن کا جوز ہوتا ہے تھوڑا سا اور جوز دیکھتے ہیں دیکھو ڈے اس کے ساتھ کس طرح سے آن کا جوز ہوتا ہے آن ونس ڈے آن سن ڈے آن 24 سی جنوری آن 2015 اور 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 آن اپریل 15 آن سن ڈے مورننگ اس طرح سے اس کا جوز ہوتا ہے تو آن کا جیسے جیسے space کے ساتھ place کے ساتھ کس طرح سے surface کے ساتھ کس طرح سے جوز کیا ہے آن دا کارنر آن دا ٹرین آن دا پلین آن شیپ آن آ آن آوس آن دا ٹرین جی دیکھئے ڈیڈ لائن کے ساتھ میں نے شاید یہ بات نہیں کی لیکن بائی کا جب میں سب سے پہلے جوز کرا بتا رہا تھا آپ کو جوز کیا ہے اے اسی پریپوزیشن تو جیڈ لائن کے لیے بھی جوز ہوتا ہے جس طرح سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو assнения جو ہیں اس date تک آپ کو submit کرنی ہوں گے تو ہمیں کیا ہوتا ہے وہ deadline دی جاتی ہے کہ آپ کو ایک limitation ایک limit ہے کہ اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو assignments جو آپ کو اپنا کام جو ہے وہ پورا کرنا ہے جو سمٹ کرنا ہے جو کچھ بھی ہے تو یہ ایک ہے by جو ہے by ہم کیا کرتے ہیں deadline کے ساتھ جو ہے وہ لگاتے ہیں جیسے آپ کو یہ کام کھم تک ختم کرنا ہے آپ کو یہ کام ختم کرنا ہے by 31 اکتوبر تک آپ کو کیا کرنا ہے یہ کام ختم کرنا ہے چلو تھوڑا سا sum up کر لیتے ہیں اس کو revise کر لیتے ہیں تو اگر ہم اس کو sum up کریں تو میں آپ کو بتاؤں تو میں نے آپ کو بتایا کہ preposition کیا ہے preposition کچھ نہیں words ہیں جی جی کیا کرتے ہیں جی position بتاتے ہیں جی known اور pronoun کی position بتاتے ہیں اور کس کے ساتھ rest of the sentence کے ساتھ جی position بتاتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ جی بہت سارے ہمارے ہمارے سامنے prepositions ہیں اور اس میں سے آج ہم پڑھیں گے جی میں میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے آپ کو یہ بولا تھا کہ آج ہم جے پڑھیں گے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ بائی کا جوز نیکسٹو کے لیے بھی ہم بائی کا جوز کرتے ہیں پھر میں نے آپ کو بتایا ٹریول کے لیے بھی ہم بائی کا جوز کرتے ہیں پھر میں نے آپ کو بتایا کمیونکیشن کے لیے ہم بائی کا جوز کرتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا اگر ہمیں پیمنٹ وہ بتانا ہو پیمنٹ کا میتھڈ پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں بائی کا جوز کرتے ہیں لیکن ایکسپشن جے ہیں کیش کے لیے ہم بائی کا جوز نہیں کرتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا اور پیسی بائس میں بھی ہم بائی کا جوز کرتے ہیں میں نے اچھی طریقے سے آپ کو بتایا تھا ایکٹی پیسی بائس میں اس کے بعد میں نے بتایا کہ انٹو کا مطلب جو ہے جو پریپیجیشن ہے اس کے دو مطلب ہیں اس کے بعد میں نے بات کی تھی اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہونے ہی والی ہو اس کو ہم بولتے ہیں اور اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ بدکجوز کہاں کہاں ہوتا ہے میں نے بولا تھا اگر ہمیں feeling بتانی ہے اگر ہمیں بتانا ہے انفارمیشن لینی ہے کہیں سے اگر ہمیں کیا کرنا ہے اگر ہمیں اس میں میں آپ کو بتاؤں تھوٹا سا دیکھ لیتا ہوں ادھر میں نے آپ کو کیا بولا تھا ادھر میں نے آپ کو بولا تھا اگر ہمیں connection بتانا ہے people to people and between things میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے آن کے بارے میں بات کی کہ آن کا جوز کہاں کہاں ہوتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آن کا جوز سب سے پہلے سرفیس کے ساتھ پھر ڈے ویڈہ کے ساتھ پھر دوائز اور مشین کے ساتھ بادی پارڈ کے ساتھ سٹیٹ آ Joe پچھا سٹیٹ اور کنجڈیشن کے ساتھ پھر اسکے بعد میں نے آپ کو تھوڑا سا جے بتا دیا اصبح سطھ کہ آن کا جوز کہاں کہاں ہوتا ہے تو چلیے آس کا لیکچر جہاں پہ یہ ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئی ہوگی اگر میری طرف سے کوئی کمی رہی ہوگی تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں میں نیکس لیکچر میں اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کمنٹ باکس میں لیئے مجھے کیا کیا امپرویمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور کس طرح کا آگے لیکچر کون سا لانا چاہیے پہلے تو میں پرپوزیشن ختم کر لوں گا لیکن اس سے آگے آپ بھی مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون سا لیکچر گرائمر پہ لانا چاہیے تو چلیے لیکچر ختم کرتے ہیں Thank you and bye